جو جناب یہ نئے ایکشن کیم کی فوٹیج ہے نئے ایکشن کیم کی اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اگر آپ کی پارکنگ میں دونوں نئی موٹسائیکلز کھڑی ہوں آپ کی فیورٹ دوزار اٹھارا کی چیک کر لو ذرا یہ ستکر تو اور سا بہودہ ہے یہ میں بلر کر دوں گا واہ سائی واہ سٹھو مزوائے سٹھو واہ واہ تو میرے خیال ہے کہ یہاں سے ریکارڈنگ کر لینی چاہیے پہلے تو بہت رش تھا اب یہاں پہ بہتر ہوگا اچھا جی اپ ڈیٹس کیا ہیں کہ میں نے ابھی جانا ہے یہ نائل چینج کروانے اس بائک کا یہ نئی بائک ہے 300 کلومیٹر ہو گئے ہیں تو اس کا نائل چینج ہو جانا چاہیے اور یہ ابھی جائے گی سزوکی صدر اور اس کے بعد اس بائک کو ڈراب کرنے کے بعد مجھے جانا ہے مجھے واپس گھر پہ آنا ہے چینج کرنا ہے پھر مجھے یاما یونیورسٹی آٹوز جانا ہے وائی بی آر کی سروس کرانے پھر جانا ہے بڑھ صاحب کے پاس اور بڑھ صاحب اور میں ایک اور بندے کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کے ہم لوگ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اسی لئے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے بہت غلط بات ہے لیکن اب بھی بہت کرنی ٹائم چل رہا ہے ہارڈلی میں بڑی مشکل سے میں ابھی فری ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ٹائم کو میکسمم یوکلائز کر لیا جائے اچھا جی ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سوپر ماریو کا ایک کمنٹ آیا تھا کہ ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے وائی بی آر ورسز جی ایس بہت ہی انٹرسنگ آئیڈیا تھا یہ میں نے بھی سوچا تھا اور بہت ہی بہت اچھا کمنٹ ہے بہت ہی اچھا آئیڈیا تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ ضرور کریں گے دوسری بات میں اور بچ صاحبتہ رائیڈ کرتے نہیں یہ بائکز جو ہیں یہ والی بائک بھی اور وائی بی آر بھی تقریباً ڈیڑھ مہینہ یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ایسی گھر پہ کھڑی رہی ہیں بلکل بھی نہیں چلی کیونکہ موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا اب کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار یوٹیوب کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے ایسے سوال آ رہے تھے جن کا جواب دینا کمنٹ سیکشن کے اندر مشکل ہو گیا تھا تو اب ہم نے یہ سوچا ہے اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہی ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم یادو گھر پہ ان سوالوں کے چواب کی ویڈیو بنا کر ڈال دیں گے یا تو ہم ویکنڈز پہ رائیڈ کر لیا کریں گے بائی طور پہ بہت جلد اچھی سی ٹورنگ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ میں بہت جلدی میں جا رہا ہوں اور ریکارڈنگ اتنا مزگی ہو نہیں رہی کچھ مسکونسپشنز ہیں میں نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی ائر پریشر مرزائکل کی انجن پاور اس کے اوپر ایک کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری مسکونسپشنز ہیں جن کو کلیر ہو جانا چاہیے تو ان مسکونسپشنز کے اوپر بات کریں گے ابھی اس بائک کو میں ڈراب کر لوں تو یا تو وہاں ورکشاپ پہ یا تو گھر پہ آکے ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں زیادہ بھیدر محول کے اندر اچھا نہیں مجھے ایک چیز زیادہ آئی ہے کہ یہ شیشے کے اوپر لافت والے شیشے کے اوپر ایک سٹکر لگا ہوا ہے جو کہ اتنا کوئی خراب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جاتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں اچھا نہیں لگی رہا مجھے تو شاید مجھے ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آفٹر فیکس پہ موشن ٹریکنگ پہ اس کو بلار کروں اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں شاید آدھی سکرین بلار کر دوں کیمرہ آن ہے اور ہم لوگوں نے وائی بی آر کے جو وائزر ہے وہ بھی چینج کر لیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال میرے پر ٹائم ہے کہ میں آوویسلی بلکہ ٹائم نہیں ہے کہ میں جامہ ابھی جاؤں کنفیوز ہوں جانا بہت ضروری ہے لیکن وائزر چینج کر لیا ہے کیونکہ وائیٹ والا وائزر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بھی چشمہ پہنا ہوئے اور بائک نے بھی چشمہ پہنا ہوئے اور تقریباً تین چار دفعہ یہ ادھر ادھر ہو چکے سالو کیمرہ آن ہے تو ہوتا کیا ہے یار کئی دفعہ میں کیمرہ چیک کر چکا ہوں اور لیکن پھر بھی کبھی کبھی تو میرے ڈاؤٹ صحیح بھی ہوا ہے اور مجھے سیٹنگ چینج کرنی پڑی ہے تو ساتھ ساتھ میں ہم لوگ کیمرہ بھی چیک کر رہے ہیں اور اپنی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہاں ہاں ہماری بات ہو رہی تھی مس کونسپشنز کے اوپر کل رات والی ویڈیو اور مس کونسپشنز کے اوپر ابھی کنٹینیو کرتے ہیں بچ سابی وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے اور سڑاو بھی ہوگا تو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں ایک بڑی شدت سے مجھے احساس ہو رہا ہے پہلے بھی احساس تھا مجھے اس چیز کا لیکن زیادہ شدت سے احساس ہونا لگے کہ بہت سارے لوگ کنسرنڈ ہیں کہ ایک سرٹن پاور کی یا ایک مخصوص پاور یا کرٹیریا کی موٹر سائیکل چاہیے نورڈن ایریا میں ٹورنگ کے لیے بہت بڑی مس انڈسٹیننگ یہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی موٹر سائیکل نورڈن ایریا کا ٹور کر سکتی ہے جو کل میں نے جو ایشو بتایا تھا وہ بہت ہی کم جگہوں پہ ہوتے ہیں جیسے اب آپ اس وقت ٹاپ ہو گیا یا جب آپ پہنچ رہے ہوتے ہیں اپنا چائنا بورڈر کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں تو کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ پرابلم آئے گا ٹھیک ہے تب اس صورت میں آپ کیا کریں ایر فلٹر نکال دیں ٹھیک ہے اور جو ہی کوئی بھی پاس کراس کریں ایر فلٹر دوبارہ لگا لیں میں نے کمیٹس کے اندر بھی یہ چیز بتائی ہوئی ہے اب کچھ دن اگر گزارنے ہیں آپ نے وہاں پہ اگر میں نے بابوسار ٹاپ گیا بابوسار پاس گیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ میں نے کیمپ بھی کرنا اور کچھ دن وہاں پہ رہنا بھی ہے میں نے ایکسپلور بھی کرنا ہے تو پھر وہ ری جیٹنگ والی بات آجے گی بائی دہوئے برس آپ کو میں نے بول دیا تھا اور وہ ویڈیو بنا کے ڈال دے گا کاربوریٹر کی ری جیٹنگ کی اور ہائر ٹریڈیوٹ کے پر کیسے ڈیل کرنا چاہیے اور جاتے ہیں کہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ سی وی کاربوریٹرز کافی حد تک بہتر پرفارم کرتے ہیں جو کہ ون ففٹی کے اندر ہو وائی بی آر کے اندر آتے ہیں سی وی کاربوریٹرز کافی حد تک بہتر پرفارم کرتے ہیں لیکن لیٹس سے اگر وہ نہیں بھی کرتے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے زیادہ زیادہ مور سائیکل سلو اور کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نہ تو اسے ڈرنے کی ضرورتا ہے انجن ڈیمج نہیں ہوگا جو میسنگ والا ایشو ہے اتنے کم ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نورڈن ایریا میں سپیڈ ایسی چاہیے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی دو بڑی وجہ بات ہیں نمبر ایک سپیڈ وہاں پہ ایک ایشو بن سکتی ہے بہت ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ مور سائیکل میس کالکولیشن سے جو کارنرنگ کی میس کالکولیشن ہے وہی اس کا ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں لین کر کے ٹرن کر لوں گا یہاں سے کارنر کر لوں گا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور وہاں پہ ایسا کرنا کافیت تک خطرناک ہے وہاں پہ جو آئیڈیال گرنے کی جگہ ہے وہی ٹوٹی ہوئے ہیں وہاں ہی سے بیریر ٹوٹے ہوئے ہیں کئی گاڑیاں وہاں سے گئی بھی ہوں گی اب ویسے میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسے ایکسیڈنٹ کے اندر انوال ہو لیکن اب کبھی بھی نورڈن ایریہ میں ٹوٹر پہ چلے جائیں آپ کو ہمیشہ دو چار گاڑیاں جو ہے نا اُلتی پڑیوی دکھیں گی ہی دکھیں گی ہمیشہ ڈیلی اور یہ ایک پرابلم ہے وہاں پہ ٹھیک ہے دوسرا سپیڈ کا کیا ایشو ہے یار ایک منٹ میں بائک سوال سائٹ پہ لگا کہ ایک سیٹنگ ہے مجھے یاد آئیے دوبارہ سے چیک کر لوں پھر آتا ہوں جی سیٹنگ سائی لگ رہی ہے سائی ہے لیکن مجھے داؤٹ تھا تو اس کو کلیر کرنا تھا ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے چیزیں اچھا بات کیا ہو رہی تھی سپیڈ کی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ کا جو دوسرا دوسرا پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ تیرنگ پہ جا رہے ہو آپ گھومنے جا رہے ہو انجوئی کرنے جا رہے ہو وہاں ریس لگانے نہیں جا رہے ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے کہ بائک سلو چل رہی ہے آپ کو زیادہ موقع ملے گا آپ کو زیادہ موقع ملے گا کہ آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں اس بیوٹی کو محسوس کر سکیں ویسے میں شور ہوں زیادہ تر لوگ جتنے بھی سپیڈ پہ موڈ سائکل جا رہی ہوگی مس نہیں کرنا چاہتے وہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں مس کرنا چاہتے تو نہ تو سپیڈ کا ایسا ایشو ہے نہ تو پاور کا ایسا ایشو ہے تیسری اور موسٹ ایمپورٹنٹ بارٹ ہے اور فیلحال مجھے لگتا ہے کیونکہ میں بارٹ صاحب کے بعد پہنچنے والے ہوں بارٹ صاحب یہا کے ویٹ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس کو تھوڑی در بعد ہم لوگ کنٹیڈی کریں وہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے ان فیکٹ اس ویڈیو کی سب سے ایمپورٹنٹ بارٹ وہی تیسری بات ہے جو بھی میں کرنے والا ہوں ابھی بٹ صاحب سڑا ہوا بیٹھا ہوا گا آگے تو میں اس کو ڈیل کر لوں اور ایک ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہے موسیقی